دھو دھوکھن سیود بڑی گاؤں میں رویوال کو سیود بڑی گاؤں کے دوارہ پودھار اوپڑ ابھیان چلائے گیا کارکرم کا شبارم سرپنچ گرداری گڑھوال نے پودھار اوپڑ کر کے کیا سفصر پر گاؤں کے بوشالہ پرسر میں پیپل نیم، ٹون، ڈیک، آم، بیل، بڑھ، آڑی، اشوک آدھی کے پانسک کیاون پودھے لگائے گئے سفصر پر سوری سینی نے کہا کہ گرامل جن کی اور سے باتاورن کو ہرہ بھرہ رکھنے کے لیے پودھار اوپڑ ابھیان ہر گاؤں میں چلائے جا رہے گاؤں کی شمشان، بھومی، سکولوں و خالی جگہ پر چھایا دار و پھلدار پودھے لگائے جا رہے دکٹر جیتیندر شرما نے بتایا کہ آج باتاورن تیزی سے خراب ہوتا جا رہے کہ اول پودھار اوپڑ کر کے یہ دوشت باتاورن کو بچایا جا سکتا ہے پودھے ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن دیتے ہیں اور باتاورن کو شدہ رکھنے کے لیے ہریالی بھرا باتاورن دیتے ہیں گلوپل بومنگ کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے ہمیں ادھیک سی ادھیک پیڑ پودھے لگانے ہوں گی سفصر پر سرپنچ گردھاری گڑھواز ہنوان پرساز شرما سورے سینی شوان کمار سینی بھوپال سین ہنسرات سینی کارکرم سنیو جک ریوت سنگ جیتو سیود بنواری کماؤت نرپت سنگ شکھاوت جالن سنگ پنٹو بننا دیوینر سنگ ادھیت رام دیو گوشالا سوریندر گوشیوک منو جانگیر کم شرما پرتاپ سنگ شکھاوت انیک گرامی رجن اوپس تک رہے گرام پنتائی چھے اوڈ بڑی میں سبھی گرام واشیوں کے سیوگ سے چھت سو پیڑ لگایا گیا ہے جس میں سہتوٹ ہے آڑو ہے گل مور ہے نیم ہے کرونز ہے اسوگ ہے دس پرکار کے پیڑ لگائے گئے پیڑ بھی اتنے بڑی ہے تو پسکچیں لائیتے ہیں ہم پسکچیں لائے سبھی پیڑ اور چھت سو پیڑ چاروں طرف تاربندی بھی کی ہے پتر بھی روپا ہے سورکشا کے لیے بھی ایک دم شیفٹی ہے ہم نے سیود بڑی میں سری بابا رام دیو گوشالا میں ساڑھے پانچ سو پیڑ لگائے گئے جن کو سبھی گرام واشیوں کو ایک ایک پیڑ گود دیا گیا تاکہ وہ اس کی سورکشا کر سکے پیڑوں کی سورکشا کے لیے ٹری گارڈ لگائے گئے تاربندی کی گئی اور پیڑ کیوں کام آتے ہیں پیڑ گوشالا میں اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ گائیوں کو چھایاں ہو سکے آڑو کے پیڑ اس لیے لگائے ہیں تاکہ ان کو چارہ پانی ہرا مل سکے جس ٹائم ہرا نہیں ہوتا ڈیز کا وغیرہ نہیں ہوتا اس ٹائم آڑو بہت کام آتا ہے تاکہ گائیں